بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کے زلہ پلوامہ میں نامعلوم افراد نے بھارتی پیراملٹری سنٹرل ریزرو پولیس فورس سی آر پی ایف کے ایک اہلکار سے اس کی بندوق چھین لی حملہ آورو نے جنوبی زلے کے علاقے بیلوں میں سی آر پی ایف کی ایک سو تریاسی ویں بٹالین سے وابستہ اہلکار سے ایک ناکے پر رائفل چھین لی بھارتی فوجوں اور پیراملٹری اہلکاروں نے واقعے میں ملوث افراد کو پکڑنے کے لیے علاقے کو گیرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا حضر مقبوضہ کشمیر میں ماضی کی طرح سال دوہزار بائیس بھی بھارتی ریاستی دہشتگردی کے شکار کشمیریوں کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا جس میں ایک خاتون اور پانچ کمسن لڑکوں سمیت دو سو چودہ کشمیری بھارتی فوجوں کی گولیوں کا نشانہ بنے شہید کیے گئے افراد میں سے ستاون کو جالی مقابلوں میں یا دوران حراست شہید کیا گیا کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنمہ الطاف عمر شاہ بھارت کی بدنامی زمانہ تحار جیل میں انتقال کر گئے اور قابض حکام نے لوگوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی بھارتی فوجوں پیراملٹری فورسز اور پلیس اہلکاروں کے ہاتھوں اس دوران تیرہ خواتین بیوہ اور پنتیز بچے یتیم ہو گئے بھارتی فورسز نے چوالیس رہاشی مکانات اور امارتوں کو تباہ کیا بھارت کی مختلف جلو میں پہلے سے نظر بند چار ہزار حریت پسندوں انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کی فرست میں مزید ایک ہزار تین سو پچاس افراد کا اضافہ ہوا جنہیں پبلک سیپٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمی کی روگ تھام کے کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا حکام نے سری نگر کی تاریخی جامعہ مسجد میں چودہ مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنی کی اجازت نہیں دی پی پلوز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مبتی نے بھارتی چیپ جسٹس کے نام لکھے گئے خط میں مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگٹی ہوئی صورتحال کا مسئلہ اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بنیادی حقوق اب خواب بن کر رہ گئے ہیں اور یہ حقوق صرف ان مقصوص لوگوں کو حاصل ہیں جو سیاسی سماجی اور مذہبی معاملات میں موجی حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے بعد خطے میں ایسا سے محرومی میں مزید اضافہ ہوا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سید بشیر اندرابی، محمد یاسین عطائی، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، خواجہ فردوس، فریدہ بہنجی، ڈاکٹر مسہب اور مولوی سجاد ندوی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی پانچ جنوری انیس سو انچاس کی منظور شدہ قرارداد پر عمل درامت کرنے پر زور دیا ہے اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام حقیق خود راجت کی بنیاد پر استثواہ برائی کے ذریعے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے انہوں نے کہا کہ تنازے کشمیر کا پورا منحل علاقائی امن کے لیے ناگزیر ہے